اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو جی آج کی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ میں نے کسی کے ویڈیو میں ان پر کومنٹس پڑھے تو وہاں ایک لیڈی نے بڑا پیارا کومنٹ کیا ہوا تھا کہ پلیز آپ جب بھی اپنی کوئی ویڈیو بنائیں اس میں ضرور بے اولاد لوگوں کے لئے دعا کا کہا جائے تاکہ کوئی آمین کہے اور کسی کی آمین پہ ان بے اولاد لوگوں کو اولاد کی نعمت مل جائے بے شک جی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس دنیا میں بے اولاد لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحمت سے اپنے کرم سے اولاد جیسی نعمت اتا کرے آمین سم آمین چلیں جی یہ میں بلکل وہی سے جہاں پہ ختم کیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں اپنی بیٹی کو لے کے آئی ہوں شام کے ٹائم سرچری ڈاکٹر کے پاس اس کی تھوڑا سا آئیز پہ ایکزیما کا پرابلم ہو رہا تھا وہاں ڈاکٹر کو دکھا لیا یہ تقریبا شام کا پانچ بجے کا ٹائم ہے اور یہ بیٹی میری ہمیشہ چھوٹی ساتھی ہوتی ہے یہاں ہم اس کو لے آئے تھے سرچری یہاں پہ اپوائنمنٹ ملنا ڈاکٹرز کے بہت مشکل ہے آج کل میں صبح صبح اسی لئے اٹھ کے آئی تھی تاکہ میں یہاں پہ ڈائریکٹ آؤں اور مجھے ٹائم مل جائے تو شکر الحمدلللہ سیکنڈ ٹائم مل گیا تھا پانچ بجے کا ٹائم تھا اور میں اس کو لے کے آئی تھی اور ڈاکٹر نے میڈیسن کا بولا تھا اور آج منڈے ہو گیا ہے اور اب تک میڈیسن نہیں آئی خیر یہ بالکل دیکھیں اندھیرہ ہو رہا ہے شام ہو رہی ہے تقریبا ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ ڈار کھو لیکن پہلے سے کچھ فرق پڑ گیا ہے اور پھر میں گھر آئی اور اتنی شدید درد ہو رہی تھی سر میں آتے ہی مجھے چائے کی اتنی طلب ہوئی پھر میں سکون سے پہلے چائے بنائی آرام سے نئے کپ میں جائے کی نئی چیز یوز کرنے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے نا نئی نئی چیز بڑی پیاری لگتی ہے یوں دل کرتا ہے کہ بس اسی کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں اور میں نے بھی بس اپنے نئے کپ میں چائے پی اور پھر کوکنگ سٹارٹ ہو گئی جو لیڈیز کا مین کام ہے نا گھر میں کوکنگ کرنا بس پھر میں اسی پہ آگئی بچے میرے بور رہے تھے ہم نے رائس کھانے اور پھر میں نے کہا چلو رائس ہی بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے آئل میں کڑی پتہ ڈال دیا اور اس کے اندر انینز ڈالے ٹو ٹیبل سپون گارلک جنجر کا پیسٹ ڈالا اور ان کو اچھے سے فرائے کرنا شروع کر دیا اور دماغ میں ہزاروں کام چل رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ہم ساری لیڈیز ہی ایسی ہیں ایک کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں چل رہا ہوتا ہے وہ بعد میں سمجھ آتی ہے جو کر رہے ہیں وہ پہلے کریں یا دوسرے چیزوں کو سوچیں اور اسی طرح کرتے کراتے شکر الحمدللہ سب کے سارے کام ہو جاتے ہیں خیر پھر میں نے اس میں انڈیوار لے ٹیمارٹر اور گرین چیلیز اور ہمارے گھر میں بچوں کے لیے یہ بن رہے ہیں تو بس اس میں حل دی جائے گی بلیک پیپر اور سالٹ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گا میری بچے بلکل بیبر یعنی بغیرہ شوق سے نہیں کھا سکتے وہ جب بھی رائس کھائیں گے یا تو پلین وائٹ کھائیں گے یا پھر ایسے کھائیں گے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی مسالہ نہیں جائے گا کچھ بھی سارا کچھ مکس ہوگا جسٹ اور جسٹ رائس ہی نظر آئیں گے اگر ان کا دل چاہے گا تو یہ وائٹ چنے کھائیں گے ورنہ لگ نکال دیں گے یا پھر چن چن کے کھا لیں گے پتہ نہیں آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کے بچے کیسے کھاتے ہیں لیکن میرے بچے تو ایسے کھاتے ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کے بچے مجھے سے شوق سے کھا لیتے ہیں یا نہیں ہمارے گھر میں تو بس بچوں کو کھلانا سب سے مشکل ترین کام ہے مجھے لگتا ہے پکانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا بچوں کو کھلانے میں لگتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے چنے ڈال کے ان کو تھوڑا سا بھون لیا تھا چنے میرے پاس ٹین والے تھے پہلے ہی بوائل تھے اس کے بعد تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا اور جب ایک بوائل آ گیا تو اس میں رائس ٹال دیئے اور ان کو لگا دیا دم پہ تو بس چی شکر الحمدللہ یہی دینر ہو گیا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے بھی ناشتہ لیٹ کیا تھا تو اتنی کوئی خاص بھوک نہیں تھی تو سوچا بس پھر بچوں کے ساتھ یہی ہم لوگ بھی کھا لیں گے ہم لوگ چٹنی بنا لیں گے لکسے سیلڈ بغیرہ اور بچوں کے لیے تو چلی اس میں بلکل نہ ہونے کے برابری ڈالی تھی پھر بھی میری ایک بیٹی کو لگ رہا تھا کہ نہیں وہ اس نے گرین چلی دیکھ لی تو وہ کہتی ماما آپ نے بہت زیادہ چلیز ڈالی ہوئی ہے ایون کے چلی تھی نہیں لیکن اس نے وہ گرین والی دیکھ لی تھی لیں جی بس پھر اس کا دم دیکھا اتارا اس کا ذرا پردہ ہٹایا تو اندر سے اتنے پیارے خوبصورت مزیدار سے رائس نظر آئے اور شکر الحمدللہ کھانا بن گیا میں کہتی ہوں سب سے مشکل کام یہ ہی ہوتا ہے اگر کھانا بنا ہوا ہونا تو سکون ہوتا ہے یہ لگتا ہے جیسے گھر کے عادے کام ختم ہو گئے ہیں ریلیکسیشن ہو جاتی ہے سکون سے اب جو مرضی کرو ایک ٹینشن ختم ہو گئی ہے کہ کھانا بن گئے بس پھر ہم نے اس کے بعد کھانا کھایا اور چھوٹے موٹے کام کرتے رات ہو گئی یہ نیکسٹ مورننگ ہے تو بس اس میں اٹھی اور آتے بس چائے بنائی آج کل میرا دل کر رہا ہے یہی کھانے کو السی والی پینی بول لیں اس کو السی کا لڈو بول لیں یہی بنایا لیکن اس میں بٹر تھوڑا زیادہ ہے تو میں اس کو ٹیشیو پیپر پر ساف کر کر کے کھاتی ہوں جو بندے ڈائیٹ کرتے ہیں ان کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کھانے کو دل بھی کرتے اور پتلے بھی ہونا ہے بس بھی میرے ہزبن نے اپنے فرنڈز کے لیے آلو والے پراتھے بناوانے تھے مولی والے یہ میں نے پانچ سے پراتھے ان کو صبح بنا کے دیئے چائے پینے سے تھوڑی انرچی آگئی تھی پینی بھی کھالی تھی وہ والسی والی تو پھر بس یہ پراتھے بنائے ان کو فائل میں لپیٹ کے کور کیا تاکہ تھنڈے نہ ہو اور وہ ان کو دے دیئے وہ چلے کے اس کے بعد بھی باری آ جاتی ہے کلیننگ کی کلیننگ کی اور بچوں کی چھٹی یہ تھی آج تو میں نے سوچا چلو آئل لگا لیا جائے ذرا بالوں کے بھی کوئی کیئر کر لیں سب کو پھر آئل لگایا اس کے بعد میرے ہزبن آئے تو بیٹی میری ساتھ چلی گی شاپ پہ تو بس یہ چیزیں اپنی وہ لے کیا یا میں ہوتی تو میں اس کو کبھی یہ میک اپ والا نہ لے کے دیتی اب وہ سارا ٹائم اس میک اپ والی کے ساتھ سب کی مگو پہ پینٹنگ کرتی رہے گی خیر بچوں کو شوق ہوتے ایسے چیزوں کے اور باپ تو پھر فوراں سے لے دیتے ہیں میں نے یہ مسالے لینے کے لیے بھیجا تھا لیکن میری ویٹی ساتھ چلی گی اور اس نے اپنی بھی کچھ چیزیں لی لی جو کہ بہت ضروری تھی ویکنڈ تھا تو شاپنگ پہ ٹرویز بغیرہ تو بنتا ہی بنتا تھا خیر میرے پاس یہ مسالے بغیرہ ختم ہوئے تھے کتنے دن ہو گئے تھے بس ان کا یاد ہی نہیں رہ رہا تھا وہ میں نے ہسپنڈ سے مغوا لیے اور اس کے بعد میری ایک فرینڈ آگئی ماشاء اللہ سے اس کی بیٹی نے قرآن پر ختم کیا بہت مبارک ہو بے نور تو یہ وہ میرے لیے مٹھائی لے کیا یہ مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ سب کی بچیوں پہ اپنا کرم رکھیں اور یہاں پہ جی میں نے سٹارٹ کر دیا ہے مسالہ سارے مسالہ جات جو ہیں ان کو میں نے ڈال لیا ہے ان کو ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا ہم لوگ فرائے کریں گے لیکن بھونیں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے زیادہ آنچ اس کی تیز نہیں کرنی ورنہ یہ سارے جل جائیں گے اور جب ہم ان کو سالن میں مکس کریں گے تو ان کا ٹیسٹ بالکل اچھا نہیں آئے گا بس ان کو ہلکا سا میں نے بھون لیا اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ چلا لیا اس کو اچھے سے اس کے بعد جناب آج بن رہے ہیں جی آلو بینگن صحت مندانہ بینگن ہے یہاں پہ شکر ہے مل گئے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں مل نہیں رہے تھے لیکن مل گئے ہیں اور بس پھر وہی کام شروع کر دیا دے سٹارٹ ہوا اور کھانے پکانے شروع سارا دن ہمارا کام ہے یہ ہی ہوسی میں جہاں مسالے گرینڈ کیے تھے اسی مکسٹر میں میں نے ڈال دیا ہے ادرک اور لسن اس کا بنائیں گے پیسٹ پیاز براؤن کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے بنائی شنائی کریں گے اور یہ بنائی کرتے بھی میرے ذہن میں بڑے کام چل رہے تھے ساتھ واشنگ مشین چل رہی تھی اور بچوں میرے ڈرائن کر رہے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے بچوں کے کام بھی بس پھر ٹرماتر ڈال کے اچھی طرح بھون لیا اب جائیں گے اس میں بنائی کریں گے اب بنائی کا کام شروع ہو گا یہ سارا کام بھوننے والا ہے ہمارے گھر میں ہم لوگ چھیلکیں میں نہیں بناتے تھے نا بنگن لیکن یہاں پہ میرے ہزبن کو چھلکوں کے ساتھ نہیں پسند وہ چھلکوں کے بغیر کھاتے ہیں تو بس پھر میں نے ان کو چھیل لیا تھا بس یہاں پہ ہو گئے ہیں مزیدار سیالو بینگن ریڈی اور ویکن کا یہی ہمارا چھوٹا سی ولاغ ہے اس دفعہ ہم لوگ گھر سے باہر نہیں گئے کہیں بھی بس گھر میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام ختم کیے ہیں آئی خوب کہ سب کا ویکن ایسے بیزی گزرا ہوگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ڈے انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ